ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا غزل کا مطلع پیش کرتا ہوں کہ کچھ اس طرح سے زمانے پہ چھانا چاہتا ہے کچھ اس طرح سے زمانے پہ چھانا چاہتا ہے وہ آفتاب پہ پہرے بٹھانا چاہتا ہے کچھ اس طرح سے زمانے پہ چھانا چاہتا ہے وہ آفتاب پہ 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 بٹھانا چاہتا ہے تعلقات کے دھاگے تو کبکہ ٹوٹ چکے مگر یہ دل ہے کہ پھر آنا جانا چاہتا ہے تعلقات کے دھاگے تو کبکہ ٹوٹ چکے مگر یہ دل ہے کہ پھر آنا جانا چاہتا ہے چٹک رہا ہے جو رہ رہ کے میرے سینے میں یہ مجھ میں کون ہے جو ٹوٹ جانا چاہتا ہے یہ مجھ میں کون ہے جو ٹوٹ جانا چاہتا ہے جو قطرہ قطرہ اکٹھا ہوا تھا آنکھوں میں وہ خون اب میری پل کو پانا چاہتا ہے اور یہ شیر کہ امیر شہر تیری بندشیں ماز اللہ فقیر اب تیری بستی سے جانا چاہتا ہے امیر شہر تیری بندشیں ماز اللہ فقیر اب تیری بستی سے جانا چاہتا ہے ایک غزل کا ایک شیر پڑھنے کے لیے میرے کئی دوستوں کا حکم ہے تو ایک شیر کو سنانے کے لیے ایک مطلع کی زہمت آپ کو اور دے رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کی زہمت ہے تمام پھر میں جناب جوہر کانپوری صاحب سے گزارش کروں گا یہ مطلع ہے کہ آدمیت کا نگہبان بنانے کے لیے آدمیت کا نگہبان بنانے کے لیے کوئی درویش ہو سلطان بنانے کے لیے کوئی درویش ہو سلطان بنانے کے لیے تیری تصویریں لگا رکھی ہیں دیواروں پر میں نے کمرے کو پرستان بنانے کے لیے میری قسمت کی یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے میری قسمت کی یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے حضراتِ گرامی آپ کا بہت شکریہ اس غزل کا آخری شیر جو میری مجموع کلام کا ٹائٹل شیر ہے کہ تیرے بکشے ہوئے زخموں پہ نمک ڈال دیا اپنی تنہائی کو لغبان بنانے کے لیے حضراتِ گرامی آپ کا بہت شکریہ اب میں سیدھے سیدھے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جنابِ ڈاکٹر راہا تندوری اور جنابِ منورانہ صاحب کی یاد کے سلسلے میں اس شام کو منقد کیا گیا تھا یادِ دوستی اس پروگرام کا عنوان رکھا گیا اس دوستی کی محفل میں اس دوستی کے جشن میں دو کلندروں کو ہم نے یاد کیا الگ الگ موضوعات پر ہمارے شورا نے روشنی ڈالی اپنے کلام سے اس مشاعرے کی محفل کو مؤتر کیا اور خوشبودار بنایا ان سب کے ساتھ آئیے اب غزل کے اس باکمال شاعر تک پہنچیں جو آپ کے جذبات اور حصہ ساتھ کو سمجھتا بھی ہے اور انہیں شاعری بنا کر آپ کی عدالت میں پیش کرنے کا ہنر جانتا ہے ایک ایسا شاعر جس نے پچھلی تقریباً چار دہائیوں میں اس طرح سے مشاعروں پر اپنے کلام کا جادو چلایا ہے کہ مشاعرے ان کے نام کے ساتھ اعتبار حاصل کرتے ہیں مشاعرے اپنی کامیابی کی زمانت کے لیے جناب جوہر کانپوری صاحب کا نام تلاش کرتے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں آپ سب سے میرا ساتھ دیں تو اس مشاعرے کا وقار جناب جوہر کانپوری سے گزارش کروں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں جناب جوہر کا